معروف رومانوی شاعر ساہر لدھیانوی جن کا اصل نام عبدالحی تھا کمیونسٹوں پر زمین تنگ ہونے اور خفیہ والوں کے ڈر کی وجہ سے پاکستان میں صرف دس ماہ قیام کے بعد اپنی شناکت چھپا کر بھارت منتقل ہوئے جہاں انہوں نے خوب دولت اور شہرت کمائے سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد انڈیا سے جو عدیب اور شاعر پاکستان منتقل ہوئے ان میں ایک اہم نام ساہر لدھیانوی کا تھا معروف لکھاری حمید اختر اپنی کتاب آشنائیاں کیا کیا میں ساہر لدھیانوی کے خاکے میں لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد میں بزریا مہاجر کیمپ اور ساہر لدھیانوی بزریا ہوائی جہاز لاہور پہنچے وہ جون سن 1948 تک لاہور میں رہے ایبٹ روڈ پر ہم نے ایک مکان الوٹ کر آیا اور ساہر ان کی والدہ اور میں ایک ساتھ رہنے لگے وہ لکھتے ہیں کہ میں کیمپ میں تقریباً تین مہینے رہا میں نومبر میں لاہور پہنچا تھا اور ساہر ستمبر سن 1947 میں آگئے تھے ساہر اس سارے عرصے میں اکڑا اکڑا رہا میرے آنے سے اسے تقویت تو بہت ہوئی مگر وہ عدم تحفظ کا شکار پہلے سے بھی زیادہ نظر آتا تھا سویرہ کی ادارت سے 40-50 روپے مہوار مل جاتے تھے لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں تھے بظاہر بہتری کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے حمید اکتر لکھتے ہیں کہ جون سن 1948 میں انہیں کسی کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑا اور اس عرصے کے دوران دونوں کے ماں بین خط و کتابت بھی نہیں ہو سکے پھر ساہر سے کسی نے کہہ دیا کہ حمید اکتر کراچی میں گرفتار ہو گیا ہے اور سندھ پولیس نے اسے کال کوٹھڑی میں ڈال دیا ہے اور اب اس کے وہاں سے بچ نکلنے کے امکانات بہت کم ہیں یہ روایت بھی ہے کہ خفیہ پولیس والوں نے ایک سیاسی مخبر کی خدمات حاصل کی جو روز آ کر ساہر لدھیانوی کو ڈراتا اور کہتا کہ حمید اکتر کی طرح پولیس اب اسے بھی گرفتار کر کے شاہی کلے میں لے جائے گی وہاں بڑے بڑے سامپ اور بچوں ہیں تشدد کے نرالے طریقے ہیں وغیرہ وغیر بہرحال یہ چال کام کر گئی ساہر اس قدر گھبرایا کہ ایک دن اس نے اچانک دہلی جانے کا فیصلہ کر لیا اپنے تہیر یہ سفر اس نے خفیہ طور سے کیا جون کی ایک گرم دوپہر کو ایک لمبا کوٹ اور ہیٹ پہن کر وہ ائرپورٹ پہنچا کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے چھپ کر وہ گھر سے ائرپورٹ گیا تھا وہ وہاں تک اس کے پیچھے پیچھے گئے تھے اور واپس آ کر ریپورٹ لکھے مسمی ساہر لدھیانوی ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے اس واقعے کے مدتوں بعد سن 1995 میں چھپنے والی کلیات ساہر کے پیش لفظ میں حمید اکتر نے لکھا کہ ساہر لدھیانوی پر سی آئی ڈی کا خوف آغا شورش کاشمیری نے تاریخ کر رکھا تھا شورش ساہر کا دلی ہمدرد اور خیر خواہ تھا وہ تو ہمدردی کے طور پر ساہر کو آنے والی تقالیف سے خبردار کرتا مگر ساہر اندر سے ہل چکا تھا اپنی نظموں میں جتنا جیالہ دکھائی دیتا تھا عملی زندگی میں وہ اسی قدر ڈرپوک تھا اسے ہر وقت محافظ کی ضرورت رہتی تھی شروع سے ہی ساہر لدھیانوی محافظوں کا محتاج رہا لدھیانا میں چوہدری فیض الحسن، انور مرتضی، ابن انشاء اور حمید اکتر وغیرہ ساہر کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے انڈیا واپس جانے پر پرکاش پندت اس کا محافظ بنا رہا ہو سکتا ہے کہ ساہر کے شورش سے تعلقات اسی بزدلی کے باعث ہوں کیونکہ شورش کاشمیری بڑا دبنگ اور دلیت تھا ساہر لدھیانوی کے سوانے عمری میں ساہر ہوں میں بھی پاکستان چھوڑنے کا تذکرہ تفصیل سے ملتا ہے ساہر کے مطابق کمیونسٹوں کے رسالے سویرہ میں ان کی تنخواہ واجبی تھی اور جب امروز جاری ہوا تو وعدے کے باوجود انہیں وہاں ایڈٹیوریل بورڈ میں شامل نہ کیا گیا جس سے ساہر کے ان خدشات کو تقویت ملی کہ کمیونسٹ ان کے قندے پر بندوق رکھ کر استعمال کر رہے ہیں اسی کتاب میں ساہر لدھیانوی نے آگے چل کر لکھا ہے کہ حمید اختر ایک دفعہ خفیہ طریقے سے کمیونسٹ پارٹی کو منظم کرنے کی غرص سے سجاد زہیر کے ساتھ کراچی گئے تو کئی دن بعد خبر آئی کہ انہیں وہاں گرفتار کر لیا گیا ہے اب میں خود کو غیر محفوظ اور تنہا پا رہا تھا ایک روز میں چپکے سے بھیس بدل کر جون سن 1948 کی کڑکڑاتی گرمی میں شرلک ہومز جیسے لباس میں بھارت منتقل ہونے کے ارادے سے نکل پڑا میری خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ ان دنوں بھارت اور پاکستان کے درمیان سفر کے لیے ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس لیے میں نہائیت خاموشی کے ساتھ لاہور کے والٹن ائرپورٹ سے دہلی کے لیے روانہ ہو گیا ساہر دہلی پہنچے تھے وہاں انہیں ترقی پسند عدوی جرید شہرہ کی ادارت سومتی گئی سن انیس سو انچاس میں وہ بمبئی چلے گئے جہاں ایک روشن مستقبل ان کا منتظر تھا بمبئی میں ساہر نے فلمی دنیا میں بڑی جدو جہد کے بعد اپنا مقام بنایا اور انڈیا کے سب سے مقبول فلمی شاعر قرار پائے انہوں نے متعدد فلموں کو اپنے نقمات سے سجایا جن میں آزادی کی راہ پر نوجوان، بازی، پیاسہ، ملاب، سادھنا، جال، انگارے، علیف لیلہ، شہنشاہ، دھول کا پھول، تاج محل، پھر صبح ہوگی انداز، داغ، کبھی کبھی اور انصاف کا ترازو کے نام سر فیرست ہیں ساہر لدھیانوی نے فلم تاج محل اور کبھی کبھی میں بہتری نقمہ نگار کے فلم فیر اوارڈ حاصل کیے ساہر لدھیانوی کے متعدد شیری مجموع شائع ہوئے جن میں تلخیاں، پرچھائیاں، گاتا جائے بن جارا اور آؤ کے کوئی خواب بنے کے نام سر فیرست ہیں سن انیس سو ستر میں حکومتِ ہند نے انہیں پیزمچری اعزاز سے سرفراز کیا سن انیس سو ہتر میں انہیں سوویٹ لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا سن دوہزار تیرہ میں انڈیا کے محکمہ ڈاک نے ان کا یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ساہر لدھیانوی نے پچیس اکتوبر سن انیس سو اسی کو ممبئی میں وفات پائی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا